اسلام علیکم میں ہوں زارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ بیز زارہ یوٹیوب چینل آج میں اپنی ریسیپی میں بناؤں گی نہاری مسالہ بہت زبردست بنے گا بہت تیسٹی بنے گا اور جو میرے چینل پر ابھی نیو آئے ہیں فلیس جلدی سے کلنے لائک شیئر سبسکرائب تاکہ ان کے روز کی میرے ریسیپی ملے اور وہ سن میں بھی لے دیکھ سکیں چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرح فولو کریں میں کس طرح یہ مسالہ بناؤں گی اور یہ میں نے لیا ہے سابو دھنیا ایک چمچ اور تین عدد میں نے لیا ہے یہ تیز پات کے پتے ایک سٹک لیا ہے میں لے دال چینی کا اور دو عدد میں نے لیا ہے جویتری ہاف میں نے لیا ہے یہ جائفل اور چار عدد میں نے لیا ہے بدیام کے پول اور یہ میں نے تھوڑی سی لیا ہے کلونچی اور یہ ایک چمچ بھر کے لیا ہے سونف ایک چمچ سفیز زیرہ لیا ہے ایک چمچ میں نے کالی مرچے لیا ہے اور یہ میں نے چھ ساتھ عدد لیا ہے چھوٹی الائیجی دو عدد پر لے ہیں بڑی الائیجی چھیر ساتھ عدد ہی میں نے لے ہیں یا لوگ لے لے ہیں میں نے یہے ڈرائر مساہل ہیں لے لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ادد آپ لے لیں یہ ساتھ عدد مرچ یہ مرچ یہ جو کشمیری مرچ ہوتی ہے اسے کلر بھی بہت اچھا آئے گا اور ہمارا سپائسی مساہلہ تیار ہوگا جو پوڈر فوام میں میرے پاس مساہل ہے وہ آپ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے اس کے اندر ایک چمک بر کے سونٹ پیسی ویڈو ادھرک ہوتی ہے اور تھوڑی سی میں نے ٹاٹری لیے یہ بھی لینا وہ ضروری ہے کیونکہ اگر ہم مسالہ اپنے سٹور کر کے رکھیں گے تو ہمارا مسالہ خراب نہیں ہوگا بلکل بھی اور یہ میں نے لیا ہے ہاف چمچ حلدی ایک چمچ میں نے پیسا ودھنیا لیا ہے ایک چمچ بھر کے لیے یہ لال مرچے پاورڈر اور ایک ہی چمچ میں نے لیا ہے اس کے اندر نمک نمک اپنے حضبے ذائقہ لے لیجئے گا یہ ہم بعد میں ایٹ کریں گے پہلے یہ ہم مسالے سارے اپنے پیس لیں گے یعنی پورڈر فارم میں کر لیں گے پیسیو جی یہ مسالے میں نے آپ کو بتایا ہے پورڈر فارم میں پھر ہم یہ مکس کر دیں گے چلتے ہیں میں ابھی بناتی ہوں اس کا پورڈر سارا درائی مسالے کا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اسی میں ہم یہ ایٹ کر دیں گے اپنی ثابت مرچے بھی اور پھر اس کو ہم پورڈر فارم میں بنا لیں گے دیکھیں یہ میں نے اس کو پورڈر فارم میں بنا لیا ہے جو کھڑے میں نے آپ کو مسالے بتایا تھے ثابت اور اس کو میں نے دو تین دفعہ چھانے چھنی سے پھر دوبارہ اس کو پیس آئے تاکہ ہمارا بلکل بزار جیسا یہ مسالہ تیار ہو بلکل پورڈر فارم میں اب جو یہ سارے جو سپائسیز میں نے مسالے آپ کو پورڈر فارم میں بتایا تھے یہ بھی ہم سب اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پھر یہ جا کے ہمارا پورا کمپلیٹ یہ ہمارا نہاری مسالہ تیار ہو جائے گا اور آپ کا جب دل چاہے آپ نہاری بنانا چاہے آپ کی نہاری بہت ریڈی جلدی ہو جائے گی کیونکہ ہمارا تیار ہوگا پورا مسالہ ہم اچھی تانہ مکس کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا یہ نہاری مسالہ آپ بھی بنائیں اور مجھے کمٹ کریے گا اور اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں مسالہ تو آپ اس کو ڈبل کر لیجئے گا آپ اسٹور کر کے رکھیں انشاءاللہ آپ کو میری یہ بنانے کا طریقہ اچھا لگے گا آپ کی نہاری بھی بہت زبردست بنے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ مجھے لائک شیئر سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی ریسیپی آپ سے شیئر کر سکوں انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی مسالوں کی ریسیپی دوں گی بس اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ